بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ صفحہ نمبر 74 74 صفحہ پر دیئے گئے ہیں سو ٹرن ٹو پیج نمبر 74 سب سے پہلا جو ہے وہ کام جو ہم کریں گے وہ نامکمل جملوں کو مکمل کرنا ہے پیپر میں آپ کو نامکمل جملے دیے جائیں گے اور آپ نے ان کو مکمل کر کے لکھنا ہوگا تو ہم شروع کرتے ہیں مصدس حالی ڈیش کی تصنیف ہے مصدس حالی الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے یہ اردو کے رائٹر ہیں تصنیف کتاب کو کہتے ہیں تو مصدس حالی جو ہے وہ بک کا نیم ہے بچو تو یہ لکھی کس نے ہے کس نے تحریر کی ہے الطاف حسین حالی نے بانگے درہ ڈیش کی تصنیف ہے بانگے درہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے بیٹا علامہ اقبال نے یہ بک لکھی ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کا ڈیش پیش کیا آبیسٹی انہوں نے اس کا تصور پیش کیا تھا پاکستان کا تصور سب سے پہلے علامہ اقبال نے پیش کیا تھا اسی وجہ سے انہیں مفقر پاکستان کہا جاتا ہے نیکسٹ ہے قائدی آزم رحمت اللہ علیہ پاکستان کے ڈائش تھے پاکستان کے بانی تھے بیٹا بانی کہتے ہیں بنانے والے کو نیکسٹ سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس ہمیشہ ڈائش بولو ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ میں برکت ہے اور یہی تعلیم ہمیں ہماری آقا علیہ السلام جی نے فرمای ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے گریس کرنا چاہیے بزرگوں کا ڈائش کرنا چاہیے بزرگوں کا عدب کرنا چاہیے احترام کرنا چاہیے تو آپ لکھیں کہ بزرگوں کا عدب کرنا چاہیے صفحہ نمبر پچھتر پر اس کی بقیہ سٹیٹمنٹس ہیں اللہ کے سوا کوئی ڈائش نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے تو اللہ کے سوا تو کسی کی عبادت نہیں کی جائے سکتی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں علم بہت بڑی ڈائش ہے علم بہت بڑی دولت ہے دن کام کے لیے اور ڈیش آرام کے لیے ہے دن میں کام کرنا چاہے اور رات کے وقت آرام کرنا چاہے دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے ہے ہم ڈیش کی امت ہیں بیٹے یہاں پہ تھوڑی سی مستیکرس کو ٹھیک کر لیجئے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں آپ حضرت بھی لکھئے ساتھ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں پنجاب کا دارالحکومت ڈیش ہے یہ تو سب کو پتہ ہے پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے ہمت کرے ڈیش تو کیا ہو نہیں سکتا ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا یہ ایک شیر کا حصہ ہے خدا ان کی مدد کرتا ہے جو ڈیش جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں God help those who help themselves ٹھیک ہے پیٹا تو خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں زندگی شما کی صورت ہو ڈیش میری خدا یا میری ٹھیک ہے پیٹا یہ تو لپیاتی ہے اس کا ایک شیر لکھا گیا ہے ضرورت اجاد کی ڈیش ہے ضرورت اجاد کی ماں ہے یہ آپ کے پاس جو ہے moral of story ہے thirsty crew جو پڑھتے ہوتے تھے پیاسہ کوا یہ اس کا moral بھی ہے ہمیشہ بروں کی ڈیش سے بچو ہمیشہ بروں کی صحبت سے بچو ہمیں برے لوگوں کی کمپنی میں نہیں بیٹھنا چاہیے اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے اچھے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے اردو ہماری ڈیش ہے اردو ہماری قومی زبان ہے جیت ہمیشہ ڈیش کی ہوتی ہے جیت ہمیشہ تو سچ کی ہوتی ہے یا حق کی ہوتی ہے جیت ہمیشہ سچ یا حق کی ہوتی ہے صبر کا ڈیش میٹھا ڈیش صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے کسی کو ڈیش نہ دو کسی کو دکھ نہ دو بے شک اللہ کے نزدیک دین ڈیش ہے اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے ٹھیک ہے اللہ کا پسندیدہ دین کونسا ہے بیٹا اسلام قرآن پاک میں بھی اس کو واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ٹھیک ہے اور اسلام ہمارا جو ہے وہ دین ہے اور اس کے پانچ ستون ہے جیسا کروگے ویسا ڈیش جیسا کروگے ویسا بھروگے امانت میں ڈیش نہیں کرنی چاہیے امانت میں ڈیش نہیں کرنی چاہیے امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے خیر پھر نہیں کرنی چاہیے ہمیں وقت کی ڈیش کرنی چاہیے ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے پاکستان ڈیش میں قائم ہوا پاکستان انیس سو سنتالیس میں قائم ہو اور انیس سو سنتالیس کے بعد آپ نے یہ ایئر کے لیے حمزہ ڈال لی ہے ہماری بہادر فوج نے دشمن کو ڈیش دی ہماری بہادر فوج نے دشمن کو شکست دی چھوٹوں پر ڈیش کرو چھوٹوں پر شفقت کرو ٹھیک ہے رحم پیار شفقت احسان کا بدلہ ڈیش ہے احسان کا بدلہ احسان ہے یہ بھی مورل آف سٹوری ہے بٹا لڑائی میں ڈیش مت کرو لڑائی میں پہل مت کرو کبھی آپ لڑائی کو شروع مت کریں کسی بھی لڑائی کی وجہ مت بنیں قائدی عظم رحمت اللہ عélی ہے پاکستان کے ڈیش ہیں قائد عظم رحمت اللہ عélی پاکستان کے بانی ہیں یہ پہلے بھی آ چکا ہے قائد عظم پاکستان کے ڈیش تھے تو قائد عظم پاکستان کے بانی تھے اور یہ بھی سیم ہے قائد عظم پاکستان کے بانی ہیں جی پیٹا اب ہم محاورات کی طرف چلتے ہیں صفحہ نمبر 77 پر 77 پر آپ کو یہ محاورات دیے گئے ہیں محاورات اور زرگل میں سات محاورات کے بارے میں تو آپ کو بتا اگر جب دو یا دو سے زیادہ لفظ مل جاتے ہیں اور جو ورڈز وہ لکھے ہوتے ہیں ان کی بجائے ان کا کوئی اور میننگ یعنی مجازی معنیوں میں جب اس کو استعمال کرتے ہیں نہ کہ ان کے حقیقی معنیوں میں تو اس کو محاورہ کہتے ہیں جیسے سب سے پہلا محاورہ ہے ہمارے پاس آب آب ہونا آب کا مطلب ہوتا ہے پانی پانی تو کیا کوئی انسان پانی پانی ہو سکتا ہے نو آب آب ہونے کا مطلب ہے اس کا میننگ ہوتا ہے بیٹا شرمندہ ہونا آب آب ہونا کا مطلب ہے پانی پانی ہونا یا شرمندہ ہونا جب ہمیں چوری کرتے ہوئے پکڑا گئے تو آب آب ہو گیا آپ پیسے باہر ہونا غصے میں آ جانا اشوگالی سن کر آپ پیسے باہر ہو گیا یہ بات ہے جب کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کو غصہ تو آتا ہے تو اس کے لئے آپ یہ محاورہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آگ بگولہ ہونا بے حد غصے میں آ جانا جب اکرم نے زہد کو گالی دی تو آگ بگولہ ہوگا ہے دونوں کا دکھا جائے تو میننگ ایک ہی ہے چاہے آپے سے باہر ہونا لکھیں چاہے آگ بگولہ لکھیں اس کے بعد آسمان سے باتے کرنا آسمان سے باتے کرنے کا مطلب ہے بہت انچا ہونا کوہ حمالیہ اتنا بلند ہے کہ آسمان سے باتے کرتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ ہائٹیڈ ہے بہت زیادہ اٹھائی پر بلندی پر ہے آسمان سر پر اٹھانا بچوں نے شور کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں آسمان سر پر اٹھایا ہے اکثر ہمارے پیرنٹس یہ ورڈ بولتے ہیں محاورہ بولتے ہیں تو بہت شور کرنا اس تاکہ غیر خاضری میں لڑکوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا اینٹ سے اینٹ بجانا تباہ کر دینا برباد کر دینا نادر شاہ نے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی یہ ایک حکمران ہے اس نے ڈیلی میں تباہی پھیلائی تھی باغ باغ ہونا باغ باغ ہونے کا مطلب ہے وہ تو بہت خوش ہونا اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کسی کے دل میں باغ ہوگا ہے باغ باغ ہونے کا مطلب ہے یہ ہر طرف باغ ہی باغ ہیں نہیں اس کا مطلب ہے بہت خوش ہونا جب کوئی کہتا ہے باغ باغ ہونا اس کا میننگ ہوتا ہے بہت خوش ہونا اپنی کامیابی کی حبر سن کر حامد کا دل باغ باغ ہو گیا جنگل میں منگل ہونا بہت ہی رونک ہونا سکاؤٹ کیم کی وجہ سے پہاڑ پر جنگل میں منگل ہو گیا آپ خود سے بھی کوئی جملہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پیٹا اس میں کوئی آپ کو باؤن نہیں کیا جاتا لیکن جملے کی جو سنس ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے ٹھیک ہے پیٹا جان پر کھیلنا جان قربان کرنا جیسے کہ ہماری فوجی ہیں وہ جان پر کھیلتے ہیں ہماری ملکی حفاظت کے لئے اب اس کا میں جملہ پڑھ دیتی ہوں آپ کے لئے بہادر لوگ اپنے وطن کے خاطر جان پر کھیل جاتے ہیں ٹھیک ہے چار چان لگانا عزت بڑھانا فاروقی کامیابی نے اس کے خاندان کو چار چان لگا دیے یعنی کہ وہ اس کی عزت بڑھا دی دانت کھٹے کرنا شکست دینا ہماری بہادر فوجی دشمن کے دانت کھٹے کر دیے یہ تو ہمارے جو ہمارے کو لیسنز ریڈ آؤٹ کرواتے ہیں اس میں بھی یہ سنٹینسز میں یوز ہوتے ہیں دل بھر آنا یعنی کسی پر ترس آنا رحم آنا رحم یا ترس آنا یتی مجھے کی دردبری کہانی سن کر میرا دل بھر آیا سر آنکھوں پر بٹھانا بہت ہی عزت کرنا وزیراعظم کی آمد پر لوگوں نے سر آنکھوں پر بٹھایا موں میں پانی بھر آنا جیللٹانا ٹھیک ہے پکے ہوئے انگو دیکھ کر لنگری کے موں میں پانی بھر آیا ناکھ میں دم کرنا جیسے اکثر ہماری گھر میں لزیز کھانا بنا ہو تو یہ ہماری پسند کی ڈش بنی ہو تو موں میں پانی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس سنسز میں بھی لکھا جا سکتا ہے ناکھ میں دم کرنا بہت تنگ کرنا ہماری پروسہ نے ہمارا ناکھ میں دم کر رکھا ہے ہاتھ پاؤں مارنا کوشش کرنا اگر نے بڑے ہاتھ پاؤں ماری لیکن ملازمت نہ ملی نوکری نہ ملی اس نے بڑی کوشش کی لیکن اس سے ملازمت نہ ملی ہاتھ بٹانا مدد کرنا اچھے بچے اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتے ہیں یعنی کام میں ان کی مدد کرتے ہیں گھر کی کاموں میں بھی اور کوئی بھی کام ان سے کہا جائے تو ان کی مدد کرتے ہیں جی بیٹے صفحہ نمبر 78 پر 78 پر ضرور انسال دیئے گئے ہیں جو کہ یہاں سے سٹارٹ ہوں گے عام کی عام گھٹلیوں کے دام سے لے کر ناچ نہ جانے آنگن ٹیرا جی سب سے پہلا ضرور مثل آپ کے پاس ہے عام کی عام گھٹلیوں کے دام اس کا مطلب آپ نے صرف رائٹ ڈاؤن کرنا ہے دوہرہ فائدہ ہونا ہر طرح فائدہ ہی فائدہ عام کی عام گھٹلیوں کے دام کا مطلب کیا ہے کہ ہر لحاظ سے جو بھی کام کیا جائے اس کو ہر انگل سے جو ہے ہر لحاظ سے اس کو فائدہ ہو کسی انسان کو تو اس کو کہتے ہیں عام کی عام گھٹلیوں کے دام آسمان سے گرہ خجور میں اٹکا یعنی کہ ایسے حالات کی ایک مسئیبت سے نکل کر دوسری مسئیبت میں پھس جانا ایک پریشانی ختم ہو کے دوسری میں اسے اگر آپ بچ بھی جاؤ تو کسی دوسری پریشانی میں پھس جاؤ تو اس ٹائم پہ یہ بولا جاتا ہے محاورہ سوری ضرب المثل ایک مسئیبت سے نکل کر دوسری میں پھسنا پھسا آنکھ اوجل پہاڑ اوجل یعنی کہ جو چیز آنک سے پوشیدہ ہو وہ ذہن سے نکل جاتی ہے جو اس نظر میں نہیں ہے وہ انسان کے منٹ سے بھی نکل جائے ٹھیک ہے الٹا چور کو تو وال کو ڈانٹے یعنی ایک تو آپ جو ہے وہ کوئی غلط کام کرو اوپر سے آپ خود ہی شور مچانا شروع کر دو ایک تو جن کرنا اور پھر جن بتانے والے کو الزام دینا ٹھیک ہے ایک ہاتھ سے تعلی نہیں بجتی یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جھگڑا ہوا ہو تو اس کی وجہ صرف ایک طرف ہو یعنی کہ ایک انسان کی ہی ساری غلطی ہو تو تعلیٰ ایک حادثہ نہیں بجتی اس لئے کہتے ہیں کہ جھگڑا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جھگڑا دونوں طرف سے ہوتا ہے اگر کسی جگہ پہ کوئی معاملہ خراب ہے تو اس میں کسوروار دونوں لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کسی کا کم کسور ہوتا ہے کسی کا زیادہ کسور ہوتا ہے اونچی دکان پھیکا پکوان یعنی کہ شہرت تو بہت زیادہ ہو لیکن اصل میں اس کی جو ہے وہ بالکل کوئی جو ہے وہ ویلیو قدر نہ ہو مطلب کام کی چیز نہ ہو جیسے ہم کسی اونچی سی شاپ سے جا کے کوئی اچھا سا سوٹ برینڈ پر جائیں اور ایک اچھا سا سوٹ خرید کے لائیں اور جب اس کو ایک دھلائی میں دھویں تو یہ صرف مثال ہے تو وہ جو جو ڈریس ہے اس کا سارا کلر جو ہے وہ فیڈ ہو جائے تو آپ یہ کہتے ہیں مطلب اس ٹائم پر یہ بولا جا سکتا ہے اونچی دکان پھیکا پکوان شہرت تو بہت زیادہ مگر اصلی یہ کچھ بھی نہ ہو ایک انار سو بیمار چیز تو ایک ہو مگر اس کے خواہش مند کہیں ہوں یعنی اس کی چاہ کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں ٹھیک ہے تو یہ بھی بہت سے موقع پر بولا جا سکتا ہے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اگر آپ کے لئے کوئی آئیٹم آتی ہے کوئی جیسے گاڑی آگی بچوں کے جو کھلانوں میں ہوتی ہے تو سب کا دل کرے گا کہ مجھے مل جائے مجھے مل جائے تو سب خواہش کریں گے اس چیز کی ٹھیک ہے تو ایک انار سو بیمار اندھوں میں کانہ راجہ بے وکوفوں میں تھوڑی سی سمجھ والا آدمی ہونا ٹھیک ہے یعنی کہ سب کے سب ہی بے وکوف ہیں لیکن ان میں سے ایک بے وکوف وہ ذرا تھوڑا کم بے وکوف ہے وہ ذرا تھوڑا بہت کسی لحاظن سے بہتر ہو اس کو کہتے ہیں اندھوں میں کانہ راجہ ہونا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی جو مصیبت مقدر میں ہو ٹل نہیں سکتی اس کو ہوتل نہیں پڑنا جو مصیبت آپ کی نصیب میں لکھی گئی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ٹھیک ہے بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی سہی یعنی جاتی ہوئی چیز میں سے کچھ مل ہی جائے تو وہی گنیمت ہے ٹھیک ہے جو چیز آپ سے دور ہو رہی ہے اس میں سے اگر آپ کو کچھ مل ہی جائے تو وہ بھی بہتر ہے بگل میں بگل میں وہ بہت نیک نظر آئے بہت اچھا انسان لگے لیکن اصل میں وہ دل میں برائی رکھتا ہو اس کو کہتے ہیں پانچوں املیاں برابر نہیں ہوتی یعنی سب انسان یقصہ نہیں ہوتے سب آدمی یقصہ نہیں ہوتے ایک جیسے نہیں ہوتے اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا تو آپ سب کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب برے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہے تو آپ یہ نہ سوچو کہ سب ہی اچھے ہیں جس کی لاتھی اس کی بہنس یعنی زبردست کی جیت ہے اس کے بعد جتنی چادر دیکھیں اتنے پاؤں پھیلائیں پھیلائیے اپنی حیثیت اور آمدنی کے مطابق یہ بہت بہت اہم بات ہے اور یہ آپ کے لئے لیسن بھی ہے کہ جتنی انسان کی حیثیت اور آمدنی ہونے چاہیے اس کے مطابق خرچ کرنا چاہیے چراغ تلے اندھیرہ آدمی سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں اور اپنے لاعلم ہوں بلکل ایسے ہی ہے ہماری گھروں میں اکثر ہماری فیاملی میمبرز اتنی ایجو کیٹیڈ ہوتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان سے ہم پڑھتے ہی نہیں مطلب وہ ٹیچ کر سکتے ہیں لیکن ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اور ہم دوسرے لوگوں سے ہیلپ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو امت بھی ہے میں آپ کو اسے ایک مثال دیئے اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جہاں پہ یہ ضربل مثل جو ہے وہ فٹ ہو سکتا ہے چور کی داری میں تنکا اپنا عیف خود خود سوج جاتا ہے یعنی اپنے بارے میں انسان کو خود ہی جو برائی ہو تو اس کے بارے میں اس کو خود ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ وہ چیز یہ چیز میں غلط کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے موہ سے وہ چیز نکل جاتی ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے انسان پر صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے بلکل جیسے انسان اچھے لوگوں میں رہتا ہے تو وہ اچھا بھی یہ کرے گا اور برے لوگوں میں رہنے والا جو ہے وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی برا بن جاتا ہے دھوبی کا کتہ گھر کا نہ گھاٹ کا نکمہ اور آوارہ شخص جو کسی کام کا نہ ہو نیکسٹ ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مسئیبت میں شخص تھوڑی کوئی بھی انسان اگر مسئیبت میں ہے تھوڑی سی مدد کو بھی گنیمت جانتا ہے اگر کوئی شخص پریشان ہے اس کو تھوڑی سی مدد بھی کوئی کر دیتا ہے نا اس کی تو یہ اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے چیز کوئلوں کی دلالی میں موں کالا برے کاموں کا نتیجہ بدنامی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ برے کاموں میں ملوث ہیں خواب میں وہ کام کیا ہے یا نہیں لیکن آپ اس میں ملوث ہیں تو آپ بھی بدنام ہوگے ٹھیک ہے گھر کی مرگی دال برابر مطلب گھر کی چیز کے قدر نہیں ہوتی ٹھیک ناچ نہ جانے آنگن ٹیرا اناڑی ہونے کی وجہ سے مختلف بہانے بنانا یعنی کہ آپ کو کوئی کام آتا نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ کیا کرو lame excuses بناتے ہو ٹھیک اس کو کہتے ہیں ضربل امثال ہماری یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہیں ادو بی میں آج کی ہماری یہی ورکنگ ہے آپ نے ان سب جو چیزیں میں نے بھی آپ کو کروائی ہیں ان سب کو بہت اچھے سے لرن کرنا ہے رکنا نہیں آگے پٹھتے جانا ہے اللہ حافظ